اگر علی حضور کے اپوائنٹڈ سکسیسر تھے تو پروفیٹ کے ڈیمائز کے بعد لوگوں نے کیوں کسی اور کو ایز اکھالف اکسیپ کیا ہمم لیس فائنڈ آل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی اوکیشنز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام علی علیہ السلام کے لئے فرمایا ہے اے علی تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے اکسیپ کہ میرے بعد کوئی پروفیٹ نہیں ہے اور یہ حدیث آپ کو اہل سنت کی کئی کتابوں میں بھی مل جائے گی اگر آپ قرآن کو صحیح سے سٹڈی کرے تو آپ اس فیک کے اکروس آئیں گے کہ نبی موسیٰ نے نبی حارون کو آموست سیونی تاؤزن لوگوں کے سامنے اپوائنٹ کیا اور فرمایا کہ میرے اپسنس میں حارون کی اطاعت کرو کیونکہ وہ میرے کھالف اور سکسیسر ہے لانگ سنوئی شوٹ نبی موسیٰ کوہتور پر اللہ کی مہمانی میں گئے اور ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سامری نے بن اسرائیل کو منپلیٹ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے پروفیت موزیس کے اناؤنسمنٹ کے باوجود بھی نبی حارون کو نہ صرف اگنور کیا بلکہ ان کو اسیسینٹ کرنا چاہا اور جب نبی موسیٰ کوہتور سے لوٹے تب نبی حارون نے نبی موسیٰ سے روتے ہوئے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا ہے اور قریب تھے کہ میرا قتل کرے اور یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مزار پر اسی آیت کی تلابت کی یا علی جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کئی بار فرمایا ہے یا علی انتعاقیی ووسیی وقلیفتی میں مبعدی تم شیاو تمہارے حدیث بات کرنا ہو تو اہل سنت کی کتاب سے بات کرو اما یہ حدیث اہل سنت کی کتاب میں بھی ابیلیبل ہے Anyway, sure Get ready to pause ایک دو تین چار پانچ چے سات اگر ان ریفنسز کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ امام علی علیہ السلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اپوائنٹ سکسیسر ہے تو آپ ایونٹ آف غدیر کو آرام سے سٹڈی کر سکتے ہیں ان فیکٹ آل ہیلیر کمین کہ آپ شیعہ سکولر علم آمینی کے وولیومز الغدیر کے تروں جائیں جن میں انہوں نے اہل سنت کی ڈاکیمنٹ کے تروں ایونٹ آف غدیر کو نریٹ کیا ہے یہ وہی ایونٹ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا اس کا مطلب فرنڈ ہوتا ہے مولا کا مطلب اس کانٹیکس میں موڈر، اونر، پینیفیکٹر، ہلپر اور گائیڈ ہوتا ہے موڈر ورڈ 100,000 پلگرمز کو ایربیہ کی گرم دھوپ میں رکا کر اپنی فرنڈشپ کا انانچمنٹ کرنا اس کا مطلب ظاہر ہے اس دن رسول اللہ کو کچھ سپیشل اناؤنس کرنا تھا اور وہ تھی امام علی علیہ السلام کی وائز جیرنٹسی یعنی ولایت اس ایونٹ کو ان ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ میری دو سال پرانی ویڈیو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں افسوس اگر لوگوں نے رسول اللہ کو غدیر پر کیے گئے وعدے کو نہ پھولایا ہوتا تو کربلا کبھی نہ ہوتی باغ فدق کبھی نہ چندھی اور باقی امام علیہ السلام کبھی ظلم کا شکار نہ ہوتے کربلا اور فدق کو مور ان ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ ان دو سیریز کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے صرف اتنا ہی سلام علیکم ورحمت اللہ